بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس hope you will find today we will read our second page of workbook تو open کریں بچے اپنی workbook کا page number 2 which is the use of who or which آج ہم اپنی workbook کا page number 2 پڑھیں گے جس میں ہم who اور which کا استعمال کے بارے میں پڑھیں گے تو بچے ہم دیکھتے ہیں کہ who جو کورڈ جو ہے یہ کن جملوں میں استعمال جملوں کو جڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور which جو ہے وہ کن جملوں کو آپس میں جڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو سنٹینسز can be joined by using who اور which who goes with people کہتے ہیں کہ who جو ہے یہ لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے انسانوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ جو which ہے which goes with things and animals جبکہ چیزوں اور جانوروں کے جو سنٹینسز ہوتے ہیں انہیں آپس میں جڑنے کے لئے which کا use کرتے ہیں تو read and understand the sentences given below کہتے ہیں کہ read کرو پڑو and understand کرو انہیں سمجھو the sentences جملوں کو جو given below آپ کو نیچے دیئے گئے ہیں he is my cousin وہ میرا cousin ہے دیکھیں بچے ایک سنٹینس ہے اور second ہے full stop کے بعد he lives in lahore وہ lahore میں رہتا ہے جب دو جملوں کو ہم آپس میں جوڑیں گے تو اب اس آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ he is my cousin ٹھیک ہے یہ کس کو شو کر رہا ہے یہ people کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے men کو شو کر رہا ہے تو ان ایسے جملوں کو ہم جوڑنے کے لئے کیا use کریں گے who کا use کریں گے دیکھیں جس طریقے سے he is my cousin who lives in lahore جو کہ lahore میں رہتا ہے she wears socks وہ جرابیں پہنتی ہے the socks are blue اور جو جرابیں ہیں وہ نیلی ہیں اب دیکھیں بچے socks کیا یہ things ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے she wears socks which are blue ہم اس میں which کا use کریں گے اسی طریقے سے this is a rabbit